اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد وبارک وسلم ڈیلی اسلامی نیٹورک یوڈیوب سینل پر آپ سب کو خوش آمدید شب بارات آنے والی ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس رات کی کتنی زیادہ برکت ہے کتنی زیادہ فضیلت ہے اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بہت سارے گناہگاروں کی بخش فرماتا ہے سبحان اللہ تو اس رات کو اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص رحمت کے فرشتوں کو ہر گھر میں بھیجتا ہے اللہ تعالی کو سب معلوم ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالی ان کو بھیجتا ہے اور اللہ تعالی کہتا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا ہے تو میں انہیں معاف کر دوں اگر کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا ہے میں اسے رزق اتا کروں اللہ تبارک و تعالی اس رات میں خاص طور پر اپنے بندوں پر خاص نظر کرم فرماتا ہے اس رات کی بہت ہی زیادہ برکتیں ہیں نبی پاک نے خاص طور پر جنت البقی میں جا کر اس رات دعا اللہ تعالیٰ سے فرمائی تو اس طرح قبرستانوں میں بھی ضرور جانا چاہیے اس طرح لوگ اکثر قبرستان جانے کا احتمام کرتے ہیں تو ضرور جانا چاہیے لیکن کچھ خرافات ہیں جیسے پتاخے وغیرہ پھوڑنا یا کچھ اس طرح کی چیزیں کرنا فضولیات جو اسلام میں منع ہیں وہ کام نہ کیے جائیں باقی جو شریعت کے مطابق ہے قبرستان جا کر دعا ضرور مانگنی چاہیے تو پندرہ شابان کو ایک ایسا خاص عامل ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ نے کرنا کیا ہے عشاء کی نماز کے بعد کسی سے بات وغیرہ نہیں کرنی کسی سے کچھ بھی نہیں کرنا بہتر ہے کہ آپ تھوڑی نماز پہلے نوافر وغیرہ پڑھیں تھوڑی لیٹ نماز پڑھ لیں تاکہ سارے لوگ سو جائیں اور آپ ڈسٹرب نہ ہوں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جائیں نماز پر ہی بیٹھ کر آپ نے ایک سو آٹھ مرتبہ ایک سو آٹھ مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد سورہ نصر اذا جا نصر اللہ والفتح یہ چھوٹی سی صورت ہے اس کو بھی آپ نے ایک سو آٹھ مرتبہ پڑھنا ہے ایک تسبیح اور آٹھ دانے اوپر اول و آخر درود پاک دونوں اکٹھی پڑھنی ہیں اس کے بعد بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ صورتیں پڑھ کر شب بارات والے دن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی دعا کو فوراں قبول فرماتا ہے سبحان اللہ مجھے امید ہے کہ آج کی وڈیو آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ